ہلو گائز تو کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو پتا ہے یہاں پر ڈاکمنٹ ویریفکیشن چال رہا ہے کلاس پورت کی کافی سارے بچوں کی یہاں پر ہو گئی ہے دو دن شیونٹین تو ریٹین تو ابھی آگے بھی ہونی ہے کافی سارے بچوں کی تو یہاں پر بہت سارے کنفیوجن سبی بھی ہے بچوں کو ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں پہلے دے فرس سے کہ آپ کی جو ہے یہ کنفیوجن ہے جو بھی آپ نے مسٹیک کی ہے وہ دور ہو جائے بچے وہ ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں میں آپ سے بار بار ریکویسٹ بھی کرتا رہتا ہوں کہ آپ جو ہے ویڈیو اچھی طرح دیکھا کرو تو آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے گے لیکن آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہو پھر آپ کمنٹس کرتے ہو میسیج کرتے ہو پھر بار بار وہی پانچ پانچ بار ریپیٹ کرتے ہو تو اس لئے جو ہے میں نے سوچا کہ آپ کے لئے جو ہے یہ ویڈیو ڈیٹیل میں لے آؤ جو بھی مسٹیکس جو ہے میں نے یہاں پر دیکھی ہے کہ جو بچے کمنٹس کرتے ہیں چاہے سیٹیفکیٹ کو کسی سیٹیفکیٹ کو لے کر ہے چاہے آپ کا اپلیکیشن فارم پر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو یا کوئی اور بھی جو وہاں پر ڈاکمنٹ ویرپکیشن کے ٹائم جو بچے پوچھ رہے ہیں کی کنپیوجنز ہے تو وہ میں اس ویڈیو سے دور کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ سبھی سے ریکویسٹ آپ جو ہے ویڈیو آئند تک ضرور دیکھنا آپ کے سارے ڈاؤٹ جو ہے کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا سیونٹی فائی پرسنٹ ایسے جو ہے بچے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں پر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کرنے والے ہیں جو بھی آپ کے ڈاکمنٹس وہاں پر لگتے ہیں ان میں جو ہے کافی سارے کنفیوچنز ہیں بچوں کو تو وہ جو ہے اس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے آلائن اپلیکشن فارم ہے اس پر جو ہے کافی سارے ایشوز ہیں بچوں کو تو یہاں پر کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پاس ایپلیکشن فارم نہیں ہے کھو گیا یا کٹ گیا ہے تو اس کے لئے جو ہے ڈیٹیل ویڈیو میں ہم نے اپلوڈ کر دی تھی تو کافی سارے بچوں نے دیکھی بھی ہے وہ خود بھی انہوں نے ڈاؤنلوڈ کیا تو کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی میسج کرتے ہیں کہ یہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا تو ان سے ریکویسٹ ہے آپ جو ہے وہ ویڈیو جا کر دیکھو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کے نام میں کوئی میسج ہے کوئی آپ کے ایڈرس میں میسج ہے آپ کے جو ہے مارکس ڈیٹیلز میں میسج ہے تو وہ سب جو ہے ایکسپٹ ہو جاتا ہے وہاں پر اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر ایشو کس کا آدھا ہے تو جن بچوں نے یہاں پر کیٹیگری فیل کرنے میں یہاں پر گلتی کی ہے اگر ان کی پی ایس پی ہے یا آر بی ہے یا ایوڈیو اے سی ایسٹی ہے تو انہوں نے اگر کوئی آدھر کیٹیگری یہاں پر شوک کی ہے تو ان کو یہاں پر او ایم میں وہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ کے بات سیٹیفیکٹ بھی ہے تو اب اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے کچھ بچے ایس سی اور سوشل کاسٹ میں جو ہے انہوں نے گلتی کیا ٹھیک ہے یہ دو کیٹیکریز ایس سی الگ ہے سوشل کاسٹ الگ ہے تو کچھ بچوں نے جو ہے ایس سی ہے وہ تو انہوں نے سوشل کاسٹ فیل کیا اگر کوئی جو ہے یہاں پر سوشل کاسٹ ہے تو اس نے ایس سی جو ہے یہاں پر فیل کیا تو انہوں نے بھی جو ہے یہاں پر مشٹیک کی ہے تو ان کا بھی جو ہے یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے یہاں پر ای ڈی 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 ایک سال تک جو ہے آپ کی وہ سیٹیفیکیٹ ویلیٹ رہتی ہے اب جن بچوں کی یہاں پر ایکسپائر ہو گئی یا اب جو ہے فارم فیل کرتے ٹائم اس میں جو ہے ڈیٹ تھی لیکن اب ایکسپائر ہو گئی ہے تو اب جو ہے ان کو یہاں پر نئے کے لئے اپلائی بھی کرنا ہے اور ساتھ میں وہ پرانی بھی ڈاکمنٹ ویرپکیشن میں رکھے ابھی جو ہے کسی ای ڈاولی ایس کے کینڈیٹ سے ہم نے بات نہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے ای ڈاولی ایس والا جس کا یہ ایشو تھا اس کی یہاں پر ڈاکمنٹ ویرپکیشن ہو گئی ہے تو پلیز وہ ان اسٹرگرام پر میسیج کریں کہ وہاں پر جو ہے ان کو کیا بولا گیا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اپلیکشن فارم پر جو سب سے زیادہ مشٹیک بچوں نے کی ہے یہ ایکسٹرا ویٹیج والا ٹھیک ہے تو یہاں پر بچوں نے کبھی سے یہاں پر بلینک چھوڑا ہے یا کسی نے غلط فل کیا تو جنہوں نے یہاں پر بلینک چھوڑا یا غلط فل کیا ہے اگر وہ آپ سرٹیفیکٹ بھی بنائیں گے تو پھر بھی ان کو وہ پانچ مارکس نہیں ملیں گے تو آپ سرٹیفیکٹ بنائنے کا یہاں پر کوئی مطلب وہ بات ہی نہیں رہی اگر آپ نے یہاں پر شو کیا پانچ مارکس کے لئے تو آپ کی سرٹیفیکٹ بھی بن جاتی ہے تو آپ کو وہ مل جائیں گے اگر آپ نے یہاں پر پانچ مارکس کا شو بھی کیا ہے لیکن سیٹیفیکٹ آپ کا بنا نہیں تو وہ آپ کے کٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر بچوں نے ابھی تک نہیں بنایا تو ان کو ٹائم مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پہلے یہ چک کرو کہ آپ نے یہاں پر شو کیا ہے کہ نہیں اگر شو کیا ہے تو ہی بنا اگر نہیں کیا ہے تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو یہ مسٹیک جو تھی یہ ابلیکیشن فارم پہ جو ہے بچے کرتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ ہمیں ڈاکمنٹ ویرفیکشن میں کوئی پرابلن تو نہیں ہوگی اگر نام میں ہے ایڈرس میں ہے آپ کے مارکس میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ڈیو بی سیٹفیکٹ جو ہے ٹینتھ ڈیپلومہ یا مارک شیٹ ٹھیک ہے تو جو ہے آپ کی یہاں پر یہ ڈیو بی جو چک کریں گے یہ جو ہے آپ کے ٹینتھ کلاس کی جو مارک شیٹ ہے اس پر بھی ڈیو بی ہوتی ہے یا الگ سے جو ہے ایک ٹینتھ میں جو ہے دوسرا دوسری جو ہے سیٹفیکٹ ایشو کرتے ہیں جس کو کچھ بچے ڈیو بی بھی بولتے ہیں کچھ جو ہے ٹینتھ کا ڈیپلومہ بھی بولتے ہیں اگر جو ہے آپ کے پاس یہ دونوں ہیں آپ دونوں ساتھ رکھو اگر ایک ہی ہے تو آپ ایک ہی ساتھ رکھو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر بات آتی ہے ڈومیسل سیٹفیکٹ کی اس میں بھی جو ہے کم سے بچوں کو ایشو کیا ہے کہ اس میں بولتے ہیں بچے جب ہم نے فارم فیل کیا تھا تب ہمارے پاس تھی نہیں آپ جو ہے ہمارے پاس ہے فارم فیل کرنے کے بعد جو ہے ایشو ہو گیا تو اس کا آپ دیان رکھو cut up date اس کا ہے last date of document verification اگر آپ کی document verification کل ہے یہاں پر آپ کا ڈومیسل سیٹفیکٹ جو ہے مطلب دو دن پہلے ایشو ہوئے ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا یہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو ڈی وی سے پہلے پہلے جس دن آپ کی ڈی وی ہے اس سے پہلے پہلے آپ کے پاس ڈومیسل سیٹفیکٹ ہونی چاہیے پھر یہ کب ایشو ہو گیا ایک سال پہلے ایشو ہوئے ہے دو دن پہلے اس کی کوئی تینشن نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے 10 پلس 2 مارک شیٹ یا ڈپلومہ ان دونوں میں سے اگر آپ کے پاس ایک ہے تو آپ ساتھ رکھ لیجئے document verification کے ٹائم اگر دونوں ہیں تو دونوں ساتھ رکھئے other documents as for advertisement جو ہے اس میں آپ کا ID proof آتا ہے آپ کے photograph آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو رکھنے ہیں یہاں پر بچے یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے ID proof میں کچھ mistakes ہیں تو وہ consider وہاں پر جو ہے ہو جاتا ہے اس کا مطلب کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ کے جو نام ہے آپ کا جو address ہے وہ آپ کے certificate پہ مطلب سکول کے جو آپ کی مارک شیٹ ہے اس پہ detail صحیح ہونے چاہیے آپ کے ڈومیسل پہ detail صحیح ہونے چاہیے تو ہی وہ accept ہو جاتے ہیں باقی آپ کے ID proof ہے یہاں پر کوئی mistake ہے وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کے ڈومیسل پر آپ کے details صحیح ہو آپ کے جو مارک شیٹ ہے diploma ہے اس پر آپ کا صحیح ہو ٹھیک ہے اگر کوئی یہاں پر mistake ہے certificates میں تو وہ آپ جلدی سے جلدی ٹھیک کراؤ DV میں تو وہ accept کر لیں گے ٹھیک ہے پھر آگے جب آپ کی joining ہوگی اس time جو ہے آپ کو وہاں پر problem ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے یہ certificate جو additional weightage کہاتا ہے اس میں no comment employee آتا ہے widow certificate آتی ہے divorce certificate آتی ہے یا orphan certificate آتی ہے یا casual worker ٹھیک ہے اس میں جو mistake ہے سب سے زیادہ no comment employee ہے اس کا تو میں نے آپ کو بول دیا کہ کیسے کیا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر orphan certificate میں بھی کچھ بچوں کو issue ہے یہاں پر orphan کا مطلب انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جس کے دونوں parents کی death ہو گئی ہو ٹھیک ہے اگر کسی کی جو ہے ایک ہی parent کی death ہوئی ہے تو اس کی یہاں پر یہ certificate نہیں یہ بنے گی اور یہ جو ہے خالے female کی یہاں پر certificate بنے گی اگر کوئی female candidate ہے اس کی یہ orphan certificate بنے گی اب اگر یہاں پر دونوں parents کی death ہو گئی ہے لیکن اس کی جو ہے یہاں پر شادی ہو چکی ہے تو پھر اس کی بھی یہاں پر یہ certificate نہیں بنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے casual worker کی certificate یہاں پر جو ہے آپ کو اپنے department سے بنانی ہے جو department کا ہیڑا آپ کو ہوگا وہاں سے جو ہے stamp اور seal ان کے لگیں گے اور ساتھ میں جو ہے پانچ سال کے جو ہے wage travel sheets لگیں گی ٹھیک ہے جو ہر مہنے آپ کی جو ہے وہاں پر wages ہوتی تھی جو daily wage پہ آپ کے daily جتنے بھی آپ کے بنتے تھے تو منتھلی sheets آپ کو وہاں پر نکالنی ہے وہ بھی پانچ سال کے تو وہ کافی بڑی file بن جاتی ہے وہ important ہے ٹھیک ہے اس کے بینا جو ہے وہ پانچ پاکس آپ کو نہیں ملنے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے یہ equivalent certificate کی اس میں بھی جو ہے کچھ پچوں کو issue آتا ہے کہ یہ equivalent certificate ہمیں رکھنے ہے کی نہیں تو یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا اگر آپ نے jk board سے کیا ہے یا cbse board سے آپ نے کیا ہے تو یہ certificate آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی other board سے آپ نے کیا کسی دوسرے state سے آپ نے 10th pass کیا یا 12th pass کیا وہاں پر board الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے یہ equivalent certificate آپ کو بنوا کے لانی ہے اگر کسی دوسرے board سے آپ نے 10th ہے 12th pass کی ہو ٹھیک ہے تو آئے ہب یہ equivalent certificate کا issue سوال ہو گیا ہوگا سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بات آتی ہے ایک undertaking کی undertaking جو ہے اس میں بھی بچے کافی confused ہیں کہ سٹیم کہاں سے لگوانا ہے کس کا سٹیم لگوانا ہے تو بچے یہاں پر یہ بھی message کرتے ہیں کہ sub judge کے یہاں پر سٹیم لگے ہیں کیا وہ چلے گا ٹھیک ہے کسی بھی judge کے آپ کے یہاں پر سٹیم لگے ہیں وہ چلے گا ٹھیک ہے کچھ affiliate پر جو ہے mobile magistrate کے signature ہوتے ہیں سٹیم ہوتے ہیں تو بچے وہ بولتے ہیں کہ وہ چلے گا وہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے جو ہے first class judicial magistrate ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی judge ہے sub judge ہے یا mobile magistrate ہے وہ سب جو ہے first class ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کے تحصیل دار بھی جو ہے first class magistrate ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ executive ہوتے ہیں ٹھیک ہے executive magistrate ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ سے بولا گیا ہے کہ آپ کو judicial magistrate سے کروانے first class judicial تو judicial الگ ہوتا ہے اور executive الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تحصیل سے یہ نہیں بنوانا ہے آپ کو یہ وقت جاؤ یا چاہے distribute جاؤ وہاں پر آپ کو جو ہے یہ judge کے step اس پر لگیں گے ٹھیک ہے judge جتنے بھی ہوتے ہیں first class judicial magistrate ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بچے یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم سے جو ہے پانچ سو روپے لیے ہیں سات سو روپے لیے ہیں ایک ایفیڈویٹ بنانے کی ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ویڈیو اچھے سے دیکھو اگر آپ ویڈیو سے اچھے سے دیکھتے پہلے بھی تو آپ کے جو ہے اتنے پانچ سو روپے نہیں لگتے مطلب دو دو بار آپ کو بنانا پڑا تو پانچ سو پانچ سو دینا کافی مشکل ہے کچھ بچوں کے لیے جن کی جو ہے financial condition ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر کچھ بچے جو ہے ایفیڈویٹ بنا کے گئے تھے ادرجمو پھر ان سے وہاں پر بولا گیا کہ نیا بنا پھر ان کے جو ہے پانچ سو لگے دو بار بنانا تین بار بنانا کافی اس میں خرچے آتے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ سو بھی بہت زیادہ ہے تو آپ پہلے ان سے بات کیا کرو جس بھی جو ہے یہاں پر آپ ایڈوکیٹ وکیل کے پاس جاتے ہو یہ ایفیڈویٹ بنوانے کے لیے تو پہلے آپ پیسوں کی بات وہاں پر کرو ٹھیک ہے کتنے پیسے آپ لیتے ہو تو وہاں پر خالی ایک جو ہے ایڈوکیٹ نہیں بیٹھا ایک ہی وکیل نہیں بیٹھا ہے بہت سارے ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ پہلے پتا کرو ہر کسی کے بات جاؤ جو سب سے کم پیسے لے گا اسی سے بناو ٹھیک ہے زیادہ یہاں پر پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پر کنپیوجن جو ہے یہاں پر اٹھائیس آٹھ دوہزار بیس جو کٹ اپ ڈیٹ دی ہے آپ کی جو ہے کولیفکیشن کی اگر اٹھائیس آٹھ دوہزار بیس سے پہلے جو ہے آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس پر نوٹیفکیشن آپ الیجیبل نہیں ہو ٹھیک ہے تو اٹھائیس آٹھ دوہزار بیس کے بعد اگر آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہو چاہے اٹھائیس آٹھ دوہزار بیس کوئی کیوں نہ ہوئی ہو تو آپ یہاں پر الیجیبل ہو ٹھیک ہے تو آپ کو بھی جو ہے یہ ایفیڈویٹ بنانا ہے سی ایم جیسے سبی نے بنایا ہے کہ کٹ اپ ڈیٹ سے پہلے جو ہے آپ کی منموم اور میکزیموم کالفیکشن ٹین اور ٹین پلس ٹو ہوتی ٹھیک ہے تو یہی آپ کو بھی لکھنا ہے باقی آپ کو یہاں پر گریجویشن کا کچھ نہیں لکھنا باقی گریجویشن کے آپ کو ڈاکمنٹ ساتھ نہیں رکھنے اس کا آپ کو دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے پھر بات آتی ہے پی ڈیوڈی کینڈیڈز بہت سارے پی ڈیوڈی کینڈیڈز بار بار میسج کرتے ہیں ایک ہی میسج بار بار کرتے ہیں کہ ہماری پہلے لسٹ میں نام تھا اب سیکنڈ لسٹ میں نام نہیں ہے تو بار بار میں ان کو ریپلائے کرتا ہوں کہ نوٹفیکشن آپ پڑھو اس میں لکھا ہے کہ جن کی پی ڈیوڈی کینڈیڈز ہیں ان کی جو ہے اب ڈاکمنٹ ویریفکشن نہیں ہوگی اور جب اگر جیکی ایسیس بھی کو لگے گا تو وہ دیکھیں گے اگر کوئی پوسٹ خالی رہتی ہے پی ڈیوڈی کی تو لسٹ آ جائے گی اگر نہیں رہتی تو پھر لسٹ جو ہے یہاں پر نہیں آنے والی ہے ساتھ میں یہ بھی جو ہے جو پرسٹ فیز میں جن کی ڈاکمنٹ ویریفکشن ہو گئی ہے تو یہاں پر لکھا گیا ہے ساب ساب دکھا گیا ان کو ضرورت نہیں ہے آنے کی سیکنڈ فیز میں جن کی پہلے ڈاکمنٹ ویریفکشن ہو گئی ہے تو پی ڈیوڈی کینڈیٹس اور جو ہے یہاں پر جن کی پہلے ڈاکمنٹ ویریفکشن ہو گئی ہے تو ان کو یہاں پر یہ دیان رکھنا ہے کہ ان کو آپ ڈاکمنٹ ویریفکشن کے لئے نہیں جانا ہے تو یہاں پر یہ کچھ کنفیوجنز تھے جو آپ سب بار بار میسیج کرتے رہتے ہو کہ اس کا کیا ہے تو اس ویڈیو سے آپ کو کلیر ہو جائے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے جو آپ ویڈیو جو ہے پورا دیکھو ٹھیک ہے now i hope کہ آپ کو جو ہے آپ سمجھ آ گیا ہو گئے یہ سارے کنفیوجنز آپ کے جو ہے دور ہو گئے ہوں گے باقی جو ہے آپ باقی یہاں پر کٹ آپ کا پوچھ رہو کہ کٹ آپ کیا ہے ہمارے چانسز کتنے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ یہ سب کسٹنز مت پوچھو یہ یہ سب کمنٹس مت کرو یہ سب میسیج مت کرو اس کا جو ہے بھی ہمیں کوئی پتا نہیں ہے کہ کٹ آپ فائنل کیا رہنے والا ہے یہاں پر اور آپ کے چانسز کتنے ہیں یہ سب ہم نہیں بول سکتے یہ کٹ آپ اور چانسز جو ہے جو ہے اس اس بھی پھر بعد میں ڈیسائیڈ کرے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اب یہ سب یہاں پر کمنٹس مت کرو ٹھیک ہے اور بہت سارے کنڈیٹس سے بھی بولتے ہیں کہ ہمیں فارمیٹ بے جو جو ہے ایفیڈیوٹ کا فارمیٹ بے جو یا کوئی بھی آپ کو پی ڈی اپ چاہیے وہ آپ کو ہماری ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو ٹیلیگرام چینل کا جو ہے لنک ڈسکرپشن میں دھی دیا ہے اور انسٹاگرام کا بھی جو ہے لنک آلریڈی دیا ہے ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں سے جا کر ہم سے انٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کوئی بھی کنفیوجن آپ کو اور رہتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی کنفیوجن رہتا ہے تو ہی آپ میسیج کرو ٹھیک ہے تو پہلے ویڈیو آپ دیکھو پھر بھی اگر کوئی کنفیوجن رہتا ہے تو پھر میسیج کر سکتے ہو آپ تو آگے اور کوئی آپ ایسا جو ہے آپ کو کنفیوجن رہے اس پر آپ ویڈیو چاہتے ہو کہ آپ ہم ویڈیو بنائیں ڈیٹیل تو آپ میسیج کر سکتے ہو انسٹاگرام پر اگر ہمیں لگے گا کہ اس پر ویڈیو بننا چاہیے تو ہم بنائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی ریکوشٹ اگر آپ کی ڈیوی آج ہے یا کل ہے پرسو ہے تو آپ اگر ہمارے ساتھ جو ہے اپنا ایکسپیرینش شیئر کرنا چاہو گے تاکہ بچوں کو ہلپ مل جائے تو پلیز اگر ای ڈیوی ایس کیٹیگری سے ہے آج جن کی ڈیوی ہے یا ہوگی ہے کل پرسو تو پلیز جو ہے ہمیں میسیج کریں اگر آپ جو ہے یہاں پر اپنا ایکسپیرینش شیئر کرنا چاہو گے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم پھر اس کا ویڈیو بنائیں گے اپلوڈ کر دیں گے تاکہ بچوں کو یہاں پر ہلپ ملے کیونکہ کافی سارے بچے ای ڈیوی ایس سیٹیفیکٹ کو لے کر پریشان ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے ریکوشٹ اگر آپ ای ڈیوی ایس کیٹیگری سے آپ کی ڈاکمنٹ ویریفکیشن ہوگی ہے تو ہمیں میسیج کریں یا جو ہے اگر آپ کی آنے والے دنوں میں یہاں پر ڈاکمنٹ ویریفکیشن ہے تو آپ چاہتے ہو کہ ہم ایکسپیرینش شیئر کریں تو ہمارے انسٹاگرام پر جو ہے آپ نے کانٹیکٹ نٹیل شیئر کریں تو ہم آپ کو کال کریں گے اب لاسٹ میں جو ہے آپ سبی سے ریکوشٹ آپ جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرنا تو آج کے لئے رکھتے ہیں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس اپڈیٹ میں تب تک کیلئے thank you so much and take care